ویلکم ایک دوستو کیا لیپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا لیپ سب خیریت سے ہوں گے تو اگر میں یہ کہوں کہ ہم لوگوں نے جتنا سوچ رکھا ہے کہ جوان ڈے ون میں اتنا کما سکتی ہے تو اتنا نہیں اس سے بھی زیادہ کمانے والی ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا لیٹس سپوز میری ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جوان ڈے ون میں ہندی سے مطلب کہ ڈے ون میں ہندی تمیل ٹیلگو مطلب انڈیا سے لگ بگ ساٹھ کروڑ تک کما سکتی ہے اور آور سی سے یہ فلم ایٹ لیس پچاس کروڑ کما سکتی ہے ٹوٹل یہ بنتا ہے لگ بگ ایک سو دس کروڑ مطلب جوان ڈے ون کے اندر انڈیا پلس آور سیز ٹوٹل ایک سو دس ایک سو بیس کروڑ کما سکتی ہے لیکن گئیز اب جو شارح خان کی فینس ہیں نا وہ کچھ ایسا کرنے ہی جا رہے ہیں جو ہسٹری میں آج سے پہلے نہیں ہوا اور اس کا نام ہے جوان فرسٹ ڈے فرس چو اب آپ روگوں کا سوال ہوگا کہ بھائی فرسٹ ڈے فرس چو کا تو ہم نے سن رکھا ہے تو یونیک کیا ہونے جا رہا ہے تو بھائیز جو یونیک ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پتھان کے ٹائم جتنے بھی شارح خان کے ٹویٹر کے اوپر پیجز ہیں جن کے ملینس اوف فولورز ہیں ان سب نے گئیز پتھان فرسٹ ڈے فرس چو چلایا تھا لیکن صرف انڈیا کے اندر اور لیمیٹیڈ مطلب ایٹ لیس پتھان فرسٹ ڈے فرسٹ شو سے پچاس ہزار ٹکٹ سے سولڈ ڈاوٹ ہوئی تھی ففٹی تھاؤزن ٹکٹ سولڈ ڈاوٹ ہوئی تھی اور وہ لیمیٹیڈ تھا لیکن اب جوان کے ٹائم یہ لوگ اس کو بہت ایکسٹینڈڈ کرنے والے ہیں مطلب صرف انڈیا کے اندر فینس کا ٹارگٹ ہے ایک لاکھ سے زیادہ ٹکٹ سے سولڈ ڈاوٹ کروانا مطلب پہلے جہاں پہ فیمس جو سیٹیز ہوا کرتی تھی انڈیا کے اندر پتھان کے ٹائم صرف ان میں ایڈوانس بوکنگ اوپن ہوئی تھی لیکن اب پورے انڈیا کے اندر جہاں پہ آپ کو ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں ہوں گی وہاں پہ بھی آپ کو جوان فرسٹ ڈے فرسٹ شو دیکھنے کو ملے گا اور مجھے اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرسٹ ڈے فرسٹ شو کیسے کام کرتا ہے اگر میں بتانا بھی چاہوں تو جلدی سے بولوں گا کہ آپ کو گائز ایک پوری لسٹ پروائیڈ کر دی جائے گی اس لسٹ کے اندر تھیٹرز ہوں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ جدھر رہتے ہیں آپ کی لوکیشن پہ کون سا تھیٹر آپ کو نزدیک پڑتا ہے تو اس کا آکر کانٹیکٹ نمبر ہوگا آپ اس پہ کال کر کے فرسٹ ڈے فرسٹ شو ارینج کروا سکتے ہو یا اپنی ٹکٹ بائے کر سکتے ہو تو فینس نے گائز ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ کم سے کم ایک لاکھ سے زیادہ گائز جو ہے نا وہ ٹکٹ سے سولڈ آٹ کروائیں گے صرف انڈیا کے اندر جس کی پروموشن سٹارٹ ہو چکی ہے ییس گائز مطلب کہ پروموشن کل رات سے شاروخ خان کے فینس نے سٹارٹ کر دی ہے اور پروموشن سٹارٹ کیسے کیا سب سے پہلے انہوں نے ٹی شرٹس بروائی ہیں آپ لوگ ٹی شرٹس گائز ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس بینڈ بھی ہیں مطلب کہ شاروخ خان کے پتھان کے ٹائم بھی اسی طرح ہوا تھا اور اب جوان کے ٹائم بھی اسی طرح لیکن جوان کے ٹائم یہ تھوڑا جلدی ہو رہا ہے پتھان کے ٹائم تو گائز لگ پک بیس ایک در رہتے تھے تب سٹارٹ ہوا تھا اور تب فرس ٹائم تھا لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یار کیا پتہ یہ کیسا ہونے والا ہے کیا ہوگا تو تھوڑا بہتنا لوگ رسک سمجھ رہے تھے لیکن اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جس وجہ سے گائز یہ لوگ بہت اپر لیول پر لے کے جائیں گے فرسٹ ڈے فرسٹ ہی شو کو سیکنڈی گائز یہ کافی پہلے سٹارٹ کر رہے ہیں جوان کو آنے میں ابھی بھی لگ بگ اگر میں بولوں کہ ڈیڑھ مہینہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا ملکہ ڈیڑھ مہینے پہلے سے ہی پروموشن سٹارٹ کر چکی ہے فین کی طرح سے میکرز کو چھوڑ دو میکرز پتہ نہیں کریں گی یعنی یہ ریڈ چلیز بیٹھا ہے دوستو یہاں تک بات رہتی تو ٹھیک تھا اس سے بات بڑھ چکی ہے بڑھ کیسے چکی ہے جوان فرسٹ ڈے فرسٹ جو صرف انڈیا میں نہیں بلکہ اوور سیز میں بھی ہوگا جس میں یو ایسے یو ایس کے لیو اور بہت سے کنٹریز ہیں ان کی لسٹ گائز ریڈی کی جا رہی ہے یو ایسے کی لسٹ آلموسٹ ڈے ڈی ہو چکی ہے مطلب کہ یو ایسے کے اندر کتنے تھیٹرز میں ان لوگوں نے اریجمنٹس کروائیں ہیں کتنے تھیٹرز میں یہ فرسٹ اے فرسٹ اورینج کروائیں گے تو جتنی بھی شاروں خام کے اوور سیز فرینز ہیں ان کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز ہو جائے گی کیونکہ کیونکہ ہمینی چاسز ہے کہ وہ بھی فرسٹ اے فرسٹ دیکھنا پسند کریں گے اس کے علاوہ بھی جارہ تک مجھے نیوز مل رہی تھی تو میکرز چاہ رہے ہیں ایک دن کے اندر زیادہ سی زیادہ جوان کو شوز ملیں لیکن اس پتھان کے ٹائم کتنے بجے شوز شروع ہوا تھا صبح جلدی ہی ہو گیا تھا تو سیم جوان کے ٹائم بھی یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ صبح چار بجے شوز سٹارٹ ہو جائے صبح چھے بجے شوز سٹارٹ ہو جائے اور رات کے بارہ بجے بھی شوز ہو مطلب کہ دن کے اندر زیادہ تر ویسے تو نورمل مووی کے دو سے تین شو ہوتا ہے لیکن جوان اگر شاروکان بہت فیمس مووی ہے تو اس کے ایڈ ڈیز بھی چھے سے سات شوز ہوں گے اب ڈیپینڈ کرتا ہے جوان کی ڈیوریشن پہ تو خیر دوستو آپ لوگ مجھے بتائیں آپ جوان فرسٹ ڈی فرسٹ شو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے کیا ہونے والا ہے اور اس دفعہ گائز کتنی اوپننگ لینے والی ہے ایک سائٹمنٹ الگ لابل پہ ہوتی ہے تو ابھی تا کے لئے دیتا ہے سبسکر کرو وڈیو کو لائک اور شیئر کرو بھی آنے والا مکنے کی تھنکس فور وچنگ